اسلام علیکم ویورز پاکستان کے سابق کپتان شاہد خان آفریدی نے دیا ہے آج ویرات کوہلی یعنی بھارت کے موجودہ کپتان اور سابق کپتان ایم اس لونی کے بارے میں ایک بڑا بیان اور یہ بیان انہیں لگتا ہے مہنگا پڑ گیا ہے کیونکہ بھارتی میڈیا اس بیان پر کافی زیادہ آگ بگولہ ہو گیا ہے ویرات کوہلی فیل وقت خاموش دکھائی دے رہے ہیں یہ بیان کیا تھا کس کے بارے میں تھا یہ تمام تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس ویڈیو میں لیکن یہ جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ کرکٹ سے جڑی تمام خبریں سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس یہاں آج سے چند دن قبل شاہد خان آفریدی نے کشمیر کے بارے میں ایک بڑا بیان دیا تھا تاکہ ہمیں کشمیر نہیں چاہیے پاکستان سے اپنے چار شبے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے تو ہمیں کشمیر نہیں چاہیے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر ایک علیدہ ریاست بنے نہ کشمیر بھارت کو ملنا چاہیے اور نہ ہی پاکستان کو کیونکہ پاکستان کے پاس اتنی طاقت نہیں اتنی ہمت نہیں کہ چار شبوں کے علاوہ ایک پانچویں ریاست سنبھال سکیں اس لئے کشمیر ہمیں نہیں چاہیے اس بیان کو لے کر پاکستان میں کافی زیادہ بحث چڑھ گئی تھی اور شاہد خان آفریدی کو اس بیان پر کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا لیکن اب شاہد آفریدی کو بنایا جا رہا ہے بھارت میں کافی زیادہ تنقید کا نشانہ کیونکہ شاہد خان آفریدی نے بڑا فرق پیدا کیا ہے ایم ایس ڈونی اور ویرات کوہلی کے بیچ اور کہا ہے کہ ویرات کوہلی شاہد آفریدی نے ویرات کوہلی اور ایم ایس ڈونی کے بارے میں کہا کہ ویرات کوہلی میں اتنی جڑرت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ ٹیم ایڈیا کو لیڈ کر سکے ایم ایس ڈونی نے جس طریقے سے ٹیم ایڈیا کو لیڈ کیا یقینات ویراد کولی وہاں تک پہنچنے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں لیکن بھارتی میڈیا نے شاہد خانہ فریدی کو اس بیان پر بھارتی میڈیا کی طرف سے اس کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بھارتی میڈیا کا موقف یہ سامنے آیا ہے کہ شاہد خانہ فریدی کون ہوتے ہیں ہماری کرکٹ یا پھر ہمارے کبتانوں کے بارے میں بات کرنے والی فیلمت ویراد کولیس پر خاموش دکھائی دینے ہیں ویوز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے ساتھ ساتھ تمام میں انفویٹیو ویڈیوز کے لیے شینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا احساس کرنا نیچے کمیٹ سیکشن میں مطلب